بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے دوست جو ہیں اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمارے پندے جو نہ دانا بلکل چھوڑ گئے ہیں کچھ دوست جو ہیں وہ اپنے پندوں کو ہاتھ سے دانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کو پندے جو نہ وہ دانا نکال دی نہیں ایک تو وہ بلکل کھائی نہیں گئے اگر کوئی دوست ان کو زبردستی ہاتھ سے دانا کھلا رہا ہے تو وہ نکال نہیں گئے تو اس کے حوالے سے بہت سارے دوستوں کے کمنٹ تھے کہ ڈرسہ کو اس کا حال بتائیں تو جنب ابھی یہ جون کا مہینہ چڑھ رہا ہے اس قدر بھاپس اور گرمی ہے یہ آپ دیکھ ساتھ ہے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرا کے حال ہو رہا ہے تو پندے جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے بہت سبکتہ لگ چکے ہیں ہیٹ اپ ہو چکے اندر سے اور جس کی وجہ سے وہ دانا پر نا دانا چھوڑ رہے ہیں لیکن یہ کو پریشانی والی بات نہیں ہے کہ پندے بمار ہیں بمار نہیں پندے بلکل اوکے ہیں بلکل لڑی ہیں لیکن کیا ہے کہ گرمی کی وجہ سے سب ہی بندے جو ہیں وہ دانا یا تو کم کر گئے ہیں یا بلکل ہی چھوڑ گئے ہیں اس کا حل کیا ہے تو ایک تو اپنے بندوں کو آپ تھوڑا سا تھنڈا رکھیں ان کو آپ بوری کیلئی کر کے اس کو اوپر کھڑا کریں پانے کی فارما رکھ رہے ہیں سبود پہ شام اور دوسرا سار میں آپ نے کیا کرنا ہے جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انار دانا لے لینا ہے یہ آپ کو پندسار سے ملے گا انار دانا انار کے بھی جو ہوتی ہیں خوشک یہ آپ کو پندسار سار سے مل گئے پچاس سار پہ لے لیں بہت ہے کفی ہے اور دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پودینہ لینا ہے پودینہ آپ نے خوشک نہیں لینا آپ نے ہرا پودینہ لینا یہ آپ کو سبزی والی دکان سے مل جائے گا ہرا پودینہ آپ نے لینا ہے خوشک نہیں لینا اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے کیا لینا ہے کہ جناب وہ آپ نے لینا ہے زیرہ سفید سفیز زیادہ لے لینا اور چوتھی چیز چھوٹی علاچی یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہیں اس کو آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے رات کو پانی کے اندر بھگو دینی ہے ایک راس پانی لیں گے آپ اس کے اندر آپ ایک چھوٹی علاچی بھگویں گے اور چمنج کا تیسرا حصہ کر لیں یا موٹی چھٹکی کر لیں تین گلوں گلیں اور ایک گلوں گلیں تین کی سفیز زیادہ کی اور اس سے بھی تھوڑی سے زیادہ موٹی کر لیں یہ اناردہ نے کی اور تقیبنا پانس سے سات پتییں جو ہیں وہ اپنے خود دینے کی ڈال لیں اس پانی کے اندر رات کو بھگو دیں اور کوشش کریں کہ پانی آپ کھلی جنہاں پر رکھیں جہاں پر کھلی کمری میں نہ رکھیں سینڈ کے اندر رکھیں اس کو اور صبح و آپ پرندہ جب آپ نکالتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح اس کا چیرہ وغیرہ دوئیں خواشہ ماریں اور جب بلکل پوڑ اس کی ساف ہو اس وقت آپ نے یہ تیس سی پانی ڈالنا اس کی پوڑ کے اندر اور ساتھ میں بیس سی پانی اوپر سے سادہ دے دیں پچاس سی پانی جب وہ نکال جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو دانہ دینا دکانہ دانہ بھی کوشش کریں جب رات کا بھگویا یاد دیں اور صبح کا بھگویا شام کو دیں اسی طرح دوبارہ جو باقی پانی بچے گا وہ اپنے فریج کے اندر رکھنا ہے ویسے کمرے میں نہیں رکھنا کیونکہ اگر آپ بیسے رکھیں گے تو گرمی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی گرم ہو جائے گا جب جیسے وہ پانی گرم ہو جائے گا تو اس کی تاثیر چینج ہو جائے گی یہ آپ باز زیر میں بٹھا لیں جب پانی گرم ہو جائے گا تو اس کی تاثیر چینج ہو گی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم مکپندے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا حازمہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسے وہ پانی گرم ہو گا تو پھر اس کا تاثیر اس کی گرم ہو جائے گی اس لئے رات کو آپ نے سین کے اندر پانی کو رکھنا ہے برتن کو رکھنا ہے کھلے برتن کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور صبح ٹائم آپ نے وہ پانی جو بچے گا وہ آپ نے فریج کے اندر رکھ دینا ہے اسی طرح آپ نے شام کو پھر تیسے سی پانی اور بیسے سی ساتھا پانی مستقر کر آپ پیچاس سی پانی ڈالیں اس کی پوڑ کے اندر اور جب وہ بالکل ساف کر جائے پوڑ تو پھر دوبارہ آپ اس کے آگے دانا جو آپ روٹین ویس دے رہے ہیں وہ اس سے مارکوائیں انشاءاللہ کے فضلز کے آپ کا پندہ جتنا آپ دانا چاہیں گے اتنا ہی کھائے گا اور جو کھائے گا وہ نکالے گا گرنٹی ہے اور ڈاؤن بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ اس سے اس کا جو موت دل ہو جائے گا جو تلخیص کی وہ فتم ہو جائے انشاءاللہ اور بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے پندوں کو گرمی سے بچائے محفوظ رکھیں بوری گلی گار کے اس کے پر کھڑا کریں پانی کی فوار لازمی مارا کریں نہلائی مت کریں بار بار میں کہہ رہا ہوں نہلائی مت کریں بہت سارے کے اس میں جو نہ سامنے آ رہے ہیں کہ نہلائی آنے کی بہت سے پندے جو نہ وہ افراب ہو رہے ہیں نہلائی مت کریں اور ڈریکٹ پند کے کے نیچے بھی نہ کھڑا کریں تھوڑے سے سیٹ سے سیٹ پر کھڑا کریں تو استعمال کروائیں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں کوشش کرے یا کیا کریں کہ ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو کسی ایس ایس دوت کو ضرورت ہو جس طرح یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اپنے فندوں کو استعمال کروائے اس کا قرآن ہو جائے تو جہزا اجازت دیں گے آپ اللہ حافظ